سلام علیکم تو بوئیز کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے آج اس گاڑی کا ریوی میں آپ لوگ کے لئے لے کے ہوں ہونڈا سیٹی 2023 موڈل ہے اس کے اندر کافی چیزیں جو کہ آفٹر مارکٹ لگی ہوئی ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گا اس کے علاوہ جو کہ اس کے اندر کچھ جو پری اسٹرال چیزیں جس کے اندر ہم آج تک غور نہیں کرتے وہ بھی آپ کو چیزیں دکھاؤں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں نہ بھولے گا چینل کو تو جس گاڑی کا انٹیئر کی بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ 1.2 سیوٹی ہے ہونڈا سیٹی 2023 موڈل تو سب سے پہلے اگر اس کے اندر میں آپ کو دو چیزیں دکھاؤں جہاں تک اس کے انسٹرومنٹ کلسٹر کی بات کر لیتے ہیں اس کے انسٹرومنٹ کلسٹر جو کہ آپ کو بی آر وی جیس طرح کا ملتا ہے اور اگر اس کے جو کہ ڈیش پورٹ کی بات کرنے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو جس طرح ہونڈا فیٹ ہے بلکل سیم بیسے ملتا ہے تو جہاں تک اس کے سٹیرنگ ویل کی بات کر لیتے ہیں سٹیرنگ ویل آپ کو 3 سپوک میں مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اس کے انفر ٹرین سسٹم کے کنٹرول مل جاتے ہیں ایک ائر بیگ آپ کو سٹیرنگ ویل کے اندر مل جاتا ہے اور ایک آپ کو یہاں پہ پیسنجر سیٹ پہ مل جاتا ہے انسٹرومنٹ کلسٹر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ نیچے دیکھیں یہاں پہ آپ کو فیول کی گیج یہاں فیول کی جو کہ ایوریج ہے اس کے علاوہ ٹرپ اے ٹرپ بی اور یہاں پہ اوپر آپ کو ٹائم کی جو کہ انڈکیشن مل جاتی ہے جو کہ سینٹر والے اس کے اندر سپید کی renamed پتا چل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہی ریب سائٹ پہ ہے تو یہاں پہ آپ کو اس پیiable میٹر مل جاتا ہے آپ کو اس کے لئے مسئلے گی جو پہ آچ吧 میں جاتی ہے اس کے علاوہ معلومی سٹیر نڈکیشن کے criteria اس کے علاوہ میں آپ کو تکواہب دیکھو کہ یہاں پہ ٹرین اسٹرومپی مشاری مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو ایک ایچ رکیم ہے اس کی Tiلم تکواہب کے آپ کو is جسے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں سینٹرل یونٹ کی بات کر لیتے ہیں تو یہ پریز انسٹول آپ کو جو کہ LCD مل جاتی ہے جہاں پہ یہاں پہ آپ کو ہزر لائٹ کا پٹن مل جاتا ہے نیچے جہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس کے جگہ کلائمٹ کنٹرول کے آپشن مل جاتے ہیں اور نیچے گر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو پاور آوٹ لائٹ کا آپشن مل جاتا ہے بارہ ووڈ اور میکسیمم جو ہے اس کے اندر ون ایٹی جو کہ وارٹ کا آپشن مل جاتا ہے یہاں پہ دے سکتے ہیں آپ کو جو گلاس ہولڈر مل جاتے ہیں گیر نوب کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دے سکتے ہیں آپ کو آٹومیٹک میں مل جاتے ہیں اور جس طرح کہ اس کی ہنڈریک کی بات کر لیتے ہیں یہ آپ کو میانویل مل جاتی ہے ہونڈا سٹی ٹو 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 ٹی ٹر موڈل کے اندر ہم اگر اس کے ایکسٹریئیر کی بات کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہونڈا گریس ہے بلکل اس جیسی گاڑیاں یہ تو اس کے فرن لوک کی طرف اگر آپ کو میں لے چلوں تو یہاں پہ ہیڈ لائٹ کی طرف چلیں تو یہاں دے سکتے ہیں یہ آپ کو پارٹ اس کے ڈی اے ری ondan کا مل جاتا ہے یہ آپ کو لو بیم اور یہاں پہ جو کہ سیٹاں پے اگر آپ دیکھیں اس کے انڈکیٹر کا آپشن نیچے گرد دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو فاغ لامپ کی آپ کو اپشن نیچے ہیں کو سٹریپ پوری جو کہ کروم کے اندر مل جاتی ہے ہونڈا کا جو کے لوگو یہ بھی آپ کو کروم کے اندر ملتا ہے اس کے علاوہ یہ والی سٹریپ ہے یہ بھی آپ کو کروم کے اندر ملتی ہے تو یہ فیل وقت اس کے اوپر جو کہ سٹیکرنگ کروائے گی ہے تو جہاں تک اس کی فرنٹ لک میں نے آپ کو دکھا دیا اس کے علاوہ اگر کو اس کی سائیڈ پروفائل دکھاؤں تو سائیڈ پروفائل کے اندر آپ جہ سکتے ہیں آپ کو مل جاتے ہیں اس گاڑی کے اندر ویسے جو کہ ہوتے وہ سیمپل ہوتے ہیں مگر یہ آفٹر مارکٹ لگے ہوئے اور اس کے علاوہ کرسکے میں فرنٹ ڈور کی طرف چلوں تو بیک بھی میرر ہے اس کی طرف اگر میں آپ کو لیک چلوں یہاں بھی دیکھیں آپ کو جو کے انڈکیٹر مل جاتا ہے اس کے اندر ایلی ڈی ماؤنٹ ہے اور ایٹر اکٹیبل میں ہے تو اس کے ڈیسمنٹ آپ اندر سے ہی کر سکتے ہیں اور جہاں تک اس کے ڈور ہینڈلز کی بات کر لیتا ہے ڈور ہینڈلز آپ کو دیکھ سکتے ہیں بلکل بلیک میں ملتے ہیں اس کے باڈی ٹون میں ملتے ہیں اور یہ جو کے ائر پیس اگر جتنے بھی آپ کو یہ آفٹر مارکٹ انسٹال کی ہوئے ملیں گے سیٹنگ کپیسٹک کی بات ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں تک جو کہ یہ اس کی چابی ہے جو کہ کاربن فائبر کا جو کہ اس کے اندر آفٹر مارکٹ انسٹال کیا گیا ہے جو کہ اس کے اندر پسٹک کی بیج کا کمبینیشن کیا گیا ہوا ہے یہ اس کی جو کہ فرنٹ کیبن کے جو کی سیٹنگ اور اس کے لابر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اندر آپ اس کی ہائٹ اڈجیسمنٹ کر سکتے ہیں اور جو اس کی بیک ہے یہ آپ یہاں سے اڈجیس کر سکتے ہیں اس کے لابر اگر اسittäی کبین کی طرف چلة تو ریر کیبن کے اندر میں آپ کوossing تک دکھاتا ہوں جو کہ ایک ایک سیٹ دکھاتا ہوں جو کفرح ب Reality expand فائبر کی بات ہے اور اس کی بات نہیں ہے جو ہے وں پہ آپ کو جوکے Armrest کا Option مل جاتا ہے اور ایک Major چیز جو میں آپ کو دیکھاؤں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جوکے 1.5 ہے وہاں پہ آپ کو جوکے Dual AC کا Option مل جاتا ہے Backside پہ بھی مگر یہاں پہ آپ کو Dual AC کا Option نہیں ملتا نیچے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دو آپ کو Power Out All Elite کا Option یہاں پہ مل جاتا ہے اس کے لارے میں آپ کو دل دکھاؤں تو یہ آپ کو جوکے Central میں Armrest مل جاتا ہے ویڈھ ٹو کا فولڈر تو یہ اس کو جوکے rare cabin کی ہے اور اگر میں آپ کو یہاں سے اس کا ویو دکھاؤں بیک سائٹ سے تو یہ کچھ اس طرح کا دیکھتے ہیں اس کی بیک پروفائل کی بات کر لیتے ہیں بیک پروفائل کے اوپر اگر آپ کو سب سے پہلے ہونڈا کے اوپر نظر آئے گا اس کا شارک فین انٹینہ نظر آئے گا کیونکہ جس چیز کو ہونڈا نے بہت زیادہ ایڈبارٹائز کیا تھا اس کے لئے اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں ہوں یہاں پہ آپ کو جو کہ ہائی مونٹین بیک لیم مل جاتی ہے یہ انڈیکیٹر کا اوپشن اور یہاں پہ آپ کو جو کہ ریویٹس کی لائٹ مل جاتی ہے اس کے لئے اگر آپ دیکھیں تو آئی ویٹک جو کہ سیویٹی ہے یہاں پہ آپ کو اس کا بیج مل جاتا ہے بیچ میں ہونڈا اور لیپ سائٹ پہ آپ کو جو کہ ادھر سیٹی کا مل جاتا ہے اس کے لئے اگر اس کے میں ٹرنک کی بارے میں بتاؤں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو کہ بیک فیو جو کہ اس کا کیمرہ مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو اور چیز دکھاؤں تو اس کا جو کہ بیک بمپر ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا جو کہ ہنی کوم کا ٹیش دیا گیا ہے جو کہ اس کا ریئر بمپر ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ریفلیکٹر بھی اسٹرال کیوئے ملتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو تو میں ٹرنک کی سپیس بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ٹرنک کھولیں گے ابھی تو یہ چیک کر سکتے ہیں اس کے ٹرنک کے اندر سپیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو مل جاتی ہے جی غازی اور اس کے اندر ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو جو کہ ایک سپیر ویل کو اپشن مل جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ چھوٹی موٹی جو کہ آپ کو جیک کیٹ وغیرہ آپ کو مل جاتی ہے گاڑی جن در یہ تھا اس کے جو کہے ٹرنک کی سپیس اور یہ اس کے جو کہے بیک پروفائل جو میں نے آپ کو دکھائی گیا جو کہ انجن کی بات کر لیتے ہیں تو انجن آپ کو دکھا دیتے ہیں تو یہ چیک کر سکتے ہیں آپ انجن اس کا بلکل جو کہ ملتا جلتا ہے بلکل تو نہیں کہہ سکتے ملتا جلتا جو کہ اس کے جو پیچھہ والا ویلینٹ ہے مضابعہ سترہ حٹرہ والا انجن کا جو کہ ٹیزائن وغیرہ وہی ہے اور اس کے علاوہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو کہ ساری چیزیں اس کے اندر مل جاتی ہیں یہاں پہ بیٹری آپ کو جو کہ ڈرائی بیٹری مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو کہ جتنے بھی اس کے ائر فیلٹر وغیرہ وہ آپ کو یہاں پہ فیوز وغیرہ وہاں اور کمپیوٹر کا آپشن آپ کو جہاں پہ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اے بی ایس کے آپشن آپ کو اس سیٹ پہ مل جاتے ہیں اور جو کہ ریڈیٹر کا پانی وغیرہ وہ آپ کو ادھر آپشن مل جاتے ہیں تو یہ ہے اس کے انجن کے اور جہاں تک اس کے فیول ایوریج کی بات کر لیتے ہیں تو فیول ایوری جو کہ اس گاڑی کی تھوڑی سی جو کہ جس طرح پرانا ویریانٹ ہے اسے تھوڑی سی کم ہے کیونکہ اگر اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو جو کہ ایوریج مل جاتی ہے میکسیم تقریبا فورٹین مل جاتی ہے ان سٹی مگر اس کی جو کہ آپ کو ایوریج ملتی ہے یہ میکسیم جو کہ سٹی میں اگر آپ نے تو ہارلی آپ کو ٹویل کلومیٹر پر لٹر یہ دینے کی مطلب سائز رکھتی ہے لون کے اوپر تھوڑی زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ لوگ کے اوپر جو بھی گاڑی ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ لوگ کے اوپر بریکس ویر کا کم یوز ہوتا ہے اس گاڑی کی جو کہ لوگ کے اوپر ہے تقریباً سکسٹین تو فیفٹین کلومیٹر پر لٹر آپ کو یہ گاڑی دیتی ہے